بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر سیونٹین ہے اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرمنل مس اپروپریشن آب پروپرٹی اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ چار سو تین سے لے کر چار سو چار تک ہیں تو دوستوں ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فا جیسٹس کہنے لئے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسنہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باتاتل اور آسانی سے ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستوں آتی ہیں ٹاپک کی اوپر تو سب سے پہلے سمجھ آئیے ہے کہ یہ کرمنل مس اپروپریشن اپ راپرٹی ہوتی ہے اس کو آپ مال کا تصرف سے غیر قانونی تصرف بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کسی کے مال کا غیر قانونی تصرف جو ہے اگر کوئی بننا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ جو ہے کرمنل مس اپروپریشن اپ راپرٹی کی ہے اس کا یہ افینڈ جو ہے اس نے کمٹ کیا تو اس میں یہ ہے چار سو تین کے اندر اس کی ڈیفینیشن نے دیئے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کا مال جب کوئی شخص کسی دوسرے کا مال بددھیانتی سے اپنے تصرف کے اندر لے کر آتا ہے جس کو جس کے تصرف میں لانے کا اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے تو وہ جو ہے کہا جائے گا کہ یہ کرمنل مس اپروپریشن اپ پروپرٹی ہے اس میں اس کے مثال کو یوں ہے کہ اگر ایک بندہ ہے مسٹر اے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ مسٹر این ہے مسٹر اے جو ہے وہ مسٹر این کو کوئی پروپرٹی جو ہے یا کوئی مال جو ہے اس کو اس کو دیتا ہے کہ یہ یہ میرا مال ہے اس کی اپنے نگرانی کرنی ہے اور وہ بندہ اس مال کی نگرانی کے بجائے اپنے تصرف کے اندر رہے آئے تو کہا جائے گا کہ کرمنل مس اپروپریشن اپ پروپرٹی ہم اس سال کے طور پر دو دوست ہیں میں ہوں اور آپ میں ہم دونوں نے کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کیے ایک لاکھ رپاہ میں نے جمع کیا ایک لاکھ آپ نے جمع کیا اور آپ کا ایک لاکھ میرے پاس ہے مطلب دو لاکھ رپاہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے میں آپ کی رضم مندی کے بغیر آپ کی پرمیشن کے بغیر بدیانتی سے اس مال کو اپنے تصرف کے اندر لے آتا ہوں اس کو خرچ کر ڈالتا ہوں تو کہا جائے گا کہ کرمنل مس اپروپریشن اپ پروپرٹی ہم اس سال کے طور پر میرا اور آپ کا کوئی کاروبار جو ہے وہ مشترک ہے اس کے اندر ایک جو ہے ہم نے گاڑی رکھی ہوئی ہے مشترکہ طور پر وہ ہمارے وہ جو وہ جو ہم نے مشترکہ کاروبار شروع کر رکھا ہے اس کے جو وہ پروپرٹی ہے اس کو وہ گاڑی جو ہے وہ آگے ریٹیل جو ہے پروائیٹ کرتی ہے لوگوں کو اور اس گاڑی کے جو ہے وہ پوزیشن میرے پاس ہے یا رات کو میرے پاس کھاڑی ہوتی ہے اور میں اس گاڑی کو بیچ دیتا ہوں تو کہا جائے گا کہ کرمنل مس اپروپریشن پروپرٹی اور اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کیے کہ اگر مثال کے طور پر اگر دو لوگوں کے پروپرٹی ایک بندے کے پاس ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ کام یا یہ جو پیسہ ہے یہ اتنے عرصے بعد ہم کو ضرورت آئے گا لہٰذا میں اس کو تصرف کر دیتا ہوں اپنے ضرورت اس سے پوری کر دیتا ہوں یا اپنا مخرج کر دیتا ہے تو وہ سیکشن پانچ چار سو تین کے تحت وہ کرمنل مس اپروپریشن اپروپرٹی ہے تو اس میں اگر کوئی شخص پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف اگر عدالت کے اندر کیس چلتا ہے تو پھر اس کو اپریزمنٹ گرانڈ کی جائے گی وہ اٹ لیسٹ دو سال کے لیے ہوگی اور اس ساتھ میں فائن بھی امپوز ہو سکتا ہے یہ دونوں سزائیں سملٹینیسلی اس کو ایوارڈ کی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد جو آتا ہے سیکشن یہ ہے چار سو چار اب چار سو چار یہ ہے کہ اگر کوئی مال جو کسی مالک کا ہو اور وہ مالک مر جائے یعنی کہ چار سو چار کیا کہتی ہے چار سو چار کہتی ہے کہ دیس آنسٹ میس اپروپریشن اپروپرٹی پوزیسٹ بائی ڈیسیز پرسن ایٹ تی ٹائم اف ہس ٹیٹھ کہ یعنی کوئی ایسا مال جو متوفی کی قبضی کے اندر ہو اگر کوئی مرنے والا اپنے قبضے کے اندر اس کی کوئی مال ہے کوئی گاڑی ہے کوئی پیسہ ہے اگر اس کا کوئی نوکر یا کوئی دیگر بندہ جو کہ حقدار ہے اس کا لیگل وارس ہے انٹائٹل ہے اس کی پروپرٹی کو استعمال کرنے کا اور اس کی جو پروپرٹی ہے اس کا جو مال ہے وہ کوئی تیسرا بنہ جو اس کا رشدار نہیں ہے ریلیٹیو نہیں ہے تو وہ اس سے وہ مال لے لیتا ہے وہ مال اس کے مرنے کے بعد وہ اس سے اس کو گریب کر لیتا ہے اور اپنے تصرف کے اندر لے کے آتا ہے تو کہا جائے گا کہ کریمنل مس اپروپریشن اور یہ جو سیکشن چار سے چار کے تیت یہ جرم ہے یہ افینسس بننے کا اگر وہ بھائر کا بننا ہے اس نے وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی سڑک کے اوپر کوئی بننا یا روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس بندہ ایک بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور ایک بندہ فنکار قسم کا آتا ہے اور کہتا ہے میں اس کو جانتا ہوں جی وہ اس کو اٹھاتا ہے اس کی جیب کی تلاشی ملاشی لیتا ہے اور جو پیسے اور کنتیم چیزیں اس کو ملتی ہیں وہ اپنے قبضہ میں کر رہیتا ہے پیسے اپنے قبضہ میں کر رہیتا ہے اور اس کو ہسپیٹل میں چھوڑ کے خود بھاگ جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کرمنل misappropriation of property ہے یا مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی بندے سے دوسرے بندے سے پیسے لیتا ہے یا جو ڈیسیز بندہ ہوتا ہے اس کے پیسے لیتا ہے اس کی جیب سے نکال لیتا ہے یا اس کے قبضے سے اٹھا لیتا ہے تو کہا جائے گا کہ کرمنل misappropriation of property اور اس طرح کا جب بندہ پکڑا جائے گا جو ڈیسیز کا رشدار نہیں ہوگا یا اس کا لیگل وارث نہیں ہوگا کوئی تیسرا بندہ ہوگا جو اس کی جیب سے یا اس کے قبضے سے کوئی property یا پیسہ نکالے گا تو اس کو جو سزا ہوگی وہ کم از کم تین سال کے لیے ایوارڈ کی جا سکتی ہے اگر اس ڈیسیز شخص کا کوئی ایسا بندہ جو یہ کام کرے جو اس کا نوکر ہو یا اس کا منشی ہو یا اس کا چپڑاسی ہو یا اس کے گھر کا غلام ہو یا ملازم ہو اور ڈیسیز جب مرے اور اس وقت وہ اس کا نوکری اس کے گھر کے اندر ہو تو نوکر اس کی جو رقم جو پڑی ہوئی ہے کہیں اس نے وہ علماری کے اندر یا کہیں بھی اس نے جو گھر کے ضرورتوں کے لیے رکھی ہوئی ہے یا جو بھی جیسے بھی رکھی ہوئی ہے یہ جو پرائیس بارڈ ہے وہ اٹھا کے اپنے قبضہ کے اندر کر لیتا ہے اور یا کوئی قیمتی اور کوئی پروپرٹی جو اپنے قبضے کے اندر کر لیتا ہے تو جب یہ تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے کریمنل مس اپروپریوشن اپ پروپرٹی اف ڈیسیز انڈر سیکشن چار سو چار کا یہ ملزم ہے یہ مجرم ہے اگر وہ بندہ پکڑا جاتا ہے تو پھر عدالت کیس ثابت ہونے کے اوپر اس شخص کو واپس کرنا پڑے گی تو اس میں ایک اور اس کی جو سیکشن جو ہے وہ چار سو تین جو ہے اس میں انہوں نے ایک اور ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی شخص جو کسی مال جو کوئی مال جو کسی دوسری شخص قبضے میں نہ ہو پائے اور مسکورہ مال کو اس کے مالک کی طرف سے احفاظت کی غرض سے یا اس مالک کو واپس کرنے کی غرض سے لے لے اور وہ اس کو اپنے اپاس رکھے اور بعد میں بجائے اس بندے کو دینے کے وہ بدیانتی سے اپنے پاس رکھ لے اور اپنے تصرف کے اندر لے آئے تو وہ بننا اس وقت تک مجرم نہیں ہوگا جب تک وہ اس کے پاس بطور امانت پڑا رہے گا جب تک وہ اس کو اپنے تصرف کے اندر نہیں لے گیا اور جس دن جس وقت اس نے وہ تصرف کے اندر لے کر آ گیا تو وہ اس شخص یعنی چار ستین کے تحت وہ ملزم اور جب تک وہ تصرف میں نہیں لاتا تو اس دفعہ کے تحت وہ ملزم نہیں گردانہ لے گا اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو سڑک کے اوپر پڑا ہوا کچھ مال ملتا ہے آپ وہ اپنے تصرف کے اندر رکھ لیتے ہو اور کہتے ہیں کہ یہ جو مال ہے یہ میں اس کے مالک تک پہنچاؤں گا بجائے اس کے مالک تک پہنچانے کہ آپ اس کو آپ یہ سیکشن چار ستین کے تحت آپ ملزم یا اگر مسائل کے طور پر جی علب جو ہے یا ایک بندہ جو ہے وہ کہیں سے ایک انگوٹھی پاتا ہے اور اس کے مالکوں سے نہیں پتا جی کہ یہ اس انگوٹھی کا مالک کون ہے تو مالک کی پتہ براری کرنے کے بجائے وہ اس کو بازار کے اندر فروختار کے پیسے کھا لیتا ہے تو وہ بندہ جو ہے یہ دفعہ چار ستین کے تحت وہ ملزم ہے اور یا اس کے علاوہ کوئی بندہ ہے اس کو کہیں سے بٹکوہ ملتا ہے اب بٹوے کے اندر پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں پرس کے اندر پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں اس بندے کا شناتی کارڈ بھی ہے ڈرائیوی لائسنس بھی ہے اور دیگر ڈاکومنٹس بھی ہیں اب اچھ بندے کو پرس ملا اب اس نے دیکھ لیا اس بندے نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر اس بندے کا شناتی کارڈ ہے اگر یہ بندہ جو جس کو پرس ملا ہے اس بندے تک پہنچنا چاہے اور اس بندے کو یہ رقم اور بٹکوہ پاپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اب یہ اگر اس کو وہ اس تک بٹکوہ نہیں پہنچاتا اس کے پیسے کھا جاتا ہے اور اس کا جو لائسنس ہے یا اس کا جو وہ شناتی کارڈ ہے وہ قریبی پوسٹ آفیس میں ڈال دیتا ہے تو اگر یہ اگر یہ شخص پکڑا جاتا ہے تو یہ شخص پھر دفعہ چار سو تین کے تحت یہ کریمنل مس اپپریشن آف پرپرٹی کا یہ ملزم ہے اور مجرم گیا اب میرے خیال میں ایک بندہ ہے اس کو راستے میں پڑا ہوا ایک بلینک چیک ملتا ہے جس کے اوپر رقم پچاس ہزار لکھی ہوئی ہے اور اسی دن کی ڈیٹ ہے اور نیچے وہ دستخط ہے جس بندے نے چیک ایشو کیا اب دوسرا بندہ یہ ہے وہ اس چیک کو اٹھاتا ہے اٹھا کے وہ بینک کے اندر لے کر جاتا ہے اور اس کو پھر وہ کیش کروا دیتا ہے کیش لے کے وہ چلا جاتا ہے اب اگر وہ بینک میں سے گیا اور کیش لے کر چلا گیا تو وہ اس سیکشن کے تحت وہ مجرم ہے اگر وہ اس چیک کو اگر وہ بددیانتی نہیں کرتا اگر اس کو وہ واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے تھا یاد ہے وہ چیک کو ڈسپوز آف کر دیتا اس کو پھار دیتا اس کو ختم کر دیتا یا پھر اس کو بینک کے اندر لے کر جاتا اس کو مینیجر کے حالے کر دیتا یہ جی رسل سے پڑا ہوا میلا ہے جس کا بھی اس کو دے دینا اس کو کرس کر دیا اس کو کرس کر دیتا لیکن اس بندے نے آگے وہ بینک میں گیا پیسے نکلوائے اپنے تصرف کے اندر لے کر آگیا تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ سیکشن چارسو تین کی تحت وہ ملزم ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور میرے سینل کو آپ سسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہے کوئی قویری ہے جو آپ نے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک آپ سے جاز چاہوں گا اللہ پیش